محمد سالم بن مجید گاندربل صاحب سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں محتی صاحب آپ بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ اس کشمیر میں جو ایک بڑی وبا ہے کہ ایک دوسری کو تعویز کرنا محتی صاحب کوئی وزیفہ بتائیے جس سے پورا اہل و آیال تعویزات کے شرط سے محفوظ رہے اس سلطہ میں پہلی بات میں ارز کرتا ہوں کسی کو تقلیب پہنچانے کے لئے تعویز کرنا بدترین جرم ہے اور اس تعویز میں اگر جادوگری کی جا رہی ہے تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے کفر کا خطرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخترین تردیل فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لئے کہ جو جادو کرتے ہوں تعویز کرتے ہوں دوسروں کی صحت دوسروں کا مال دوسروں کے گریب حالات پر حالات پر جل بھون کر کے کسی زد یا حسد کی بنا پر ان کے خلاف تعویز سازی کرنا اور جادوگری کرنا بدترین جرم ہے گناہ کبیرہ ہے اور وہ جو لوگ یہ کرتے اور کرواتے ہیں جو یہ تعویز کرنے والے لوگ ہیں اور جو کروانے والے لوگ ہیں وہ اسی دنیا میں اس کا سختنین کھمیتہ بھگتے ہیں یاد رکھنا چاہیے جو دوسروں کو تعویز کر کے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے مرنے سے پہلے وہ اسی طرح بلکہ اس سے بدتر کسی مسئبت کا شکار ہوگا اور جو لوگ یہ تعویز کرتے ہیں کسی کے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور چاہے وہ پیسہ لے رہے ہو یا چیزیں لے رہے ہو تو غیاء آپ استعمال ہو رہے ہیں ایک مسلمان کو دکھ پہنچانے کے لیے آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتی ہو کر کسی اللہ کے نبی کی دوسرے امتی کو تکلیف پہنچانا کس قدر بدترین جرم ہے اس سے خیرم حدیثات رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ببارک اچھاہد ہے مندار جو دوسرے کو ضرر پہنچائے گا اللہ اس کو ضرور ضرر پہنچائیں گے آپ تعویز کے ذریعے جادو کے ذریعے گالی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کو ضرر پہنچائیں گے وہ تو انسان کا ضرر ہوگا اور جب اللہ آپ کو ضرر پہنچانے پر آئیں گے تو اللہ حواظتہ فرمائے وہ نہیں معلوم وہ کیسا ضرر ہوگا چلانچہ بے شمار لوگوں کو جو مسئیبتیں آتی ہیں ان مسئیبتوں کا ایک بڑا سبب یہی ہوتا ہے اس نے دوسرے انسان کو تقلیف پہنچائی ہوتی ہے اب اس کے بدلے میں اللہ تعالی شانو اس کو کسی مسئیبتوں مطلع کرتے ہیں لہذا یہ سخترین جرم ہیں تعویز کرنے والے کرانے والے دونوں مجرم ہوتے ہیں اللہ نے کسی کو سہت عطا کی کسی کو مال عطا کیا کسی کو ترقی عطا کی اور آپ جل بھون رہے ہیں حسد کر رہے ہیں یہ حسد بدترین جرم ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصحاب فامایا کہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے انل الحسد یا اکل الحسناد کما تاکل نار الحطب حسد نیکیوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے اس دنیا میں حسد کا سب سے پہلا جرم شیطان نے کیا تھا حسد کے بنا پر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو کبھی دوسرے انسان کے حسد نہیں ہونی چاہیے اللہ نے کسی کو ہم سے آگے کر دیا صحت کے اعتبار سے خوبصورتی کے اعتبار سے پیسے کے اعتبار سے ذہانت کے اعتبار سے عہدے کے اعتبار سے مالیات کے اعتبار سے مکان اچھا ہے گاڑیاں اچھی ہیں تو ہم کو خوش ہونا چاہیے اس لئے خوش ہونا چاہیے اللہ نے ہمارے ایک بھائی کو اپنی مرضی کے مطابق زیادہ دیا مجھے کم دیا قرآن کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہو گیا لوگوں کو حسد کرتے ہیں اپنے بندے کو اگر میں نے کوئی چیز دی ہے تم کیوں حسد کرتے ہو حسد کرنے والا دراصل اللہ پر اعتراض کرتا ہے آپ نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا تو حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے اور حسد کی بنیاد پر پھر کسی انسان کو تعویز کرنا دوسرا گناہ کبیرہ ہے اس سے بچنا چاہیے اور رہا بچنے کی تدبیر تو اس میں بہت ساری تدبیریں ہیں ان میں سب سے آسان واری تدبیر یہ ہے کہ صبح اور شام معوضتین یعنی سورے فالق اور سورے ناس کا ورد کرنا چاہیے اس ورد کرنے کی تعدادیں الگ الگ ہیں مثلا ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھیں یا ہرار فرض نماز کے بعد تین تین مرتبہ پڑھیں یا صبح اور شام تین تین مرتبہ معوضتین یا چار کل پڑھیں جیسا جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا اور معوضتین یعنی سورے فالق اور سورے ناس نازلی ہوئی تھی ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا اور جادو کی اثرات آپ کی جسم اتار پر کسی نے کس درجہ میں ہوئے تھے تو سورے فالق اور سورے ناس اسی غرض سے نازل ہوئی تھی تو ان دونوں صورتوں کا بہت احتمام کرنا چاہیے اس کی وجہ سے انسان بہت سارے شہر سے بچ جاتا ہے دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو منزل پڑھنے کا معمول بنائیں منزل یہ منزل دراصل قرآن کریم کی آیات کا ایک مجموعہ ہے حدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی بیان فرمایا کرتے تھے پھر اس کے بعد آگے ہمارے بزرگوں میں حدث مولانا رشید منگنگوہی نوراللہ عمر کا دہو پھر حدث مولانا عشویتھانوی رحمہ اللہ تعالی پھر آگے چل کر حدث مولانا زکریہ صاحب نوراللہ عمر کا دہو کہ جب اس طرح کا کوئی آدمی آتا تھا تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو نشان لگا کر دیتے تھے فرماتے تھے ان آیتوں کا ورد کیا کرو اس سے تمہارا یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا بعد میں انہی آیتوں کو الگ شائع کیا گیا اس کو کہتے ہیں منزل اور اس میں سورے بقرہ کی ابتدائی آیتیں بھی ہیں سورے بقرہ کی آیتیں آخری آیتیں بھی ہیں قرآن کریم میں چند وہ آیتیں بھی ہیں جن کا تذکرہ جادو کے زمن میں آتا ہے اور سورے جن بھی ہیں اسی طرح سے چند اور آیتیں ہیں اس مجمع کو کہا جاتا ہے منزل وہ منزل حاصل کر کے پڑھ لیا کریں اور پڑھ کر کے پھر پانی پر دم کریں وہ پانی پی لیا کریں اور اس کے ساتھ کوئی دیندار عامل جادو کا علاج کرنے والا کوئی دیندار شخص اگر ہو تو اسے اپنا علاج کرونا چاہیے اور اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائیں